آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب نیوز خبر شامل کرتے ہیں مروڈ سے محمد جمیل قادری کی ریپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب راو عبدالکریم کے حکمات کی روشنی میں ڈسٹرک پولیس آفیسر جناب عیسیٰ خان کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرک ٹریفک آفیسر جناب ندیم بٹکیت زیر نگرانی ٹریفک ایڈوکیشن یونٹ نے زلہ بھر میں آقاہی مہم کا آقاس کر دیا گیا ہے اے ایس آئی ربنباس انچارچ ایڈوکیشن یونٹ بہاول نگر نے کونسٹیبل خدرم سلطان کے ہمراہ ڈرائیور ڈرائیوران عوام الناس اور طلبہ کو ٹریفک قوانین کے مطالقہ گاہی دی ڈرائیور حضرات سموگ اور فوق کے مطالق احتیاطی تدابیر اکتیار کریں اور فوق لائٹ کا استعمال کریں اور موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال خصوصی طور پر کریں ٹریفک پولیس کی جانب سے سی این جی سلینڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور والدین سے اپیر ہے کہ آپ نے کم عمر بچوں کو ہرگز ڈرائیورنگ نہ کرنے دیں ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہمیں ایک محضب معاشرہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب راو عبدالکریم کے حکمات کی روجنی میں ڈیسٹرک پولیس آفیسر جناب عیسیٰ خان کی خصوصی ہدایت پر ڈیسٹرک ٹریفک آفیسر جناب ندیم بٹکی زہرے نگرانی ٹریفک اگاہی مہم کا اغاز کرنے پر اے ایس آئی ربنباس انچارچ ایڈیوکیشن یونٹ کو ازاد میڈیا پریس کلپ مروڈ کے سابقہ صدر دو ہزار بائیس راشد محمود نے سراتلوے کہا کہ ٹریفک پولیس کی طرف سے عوامی اگاہی مہم لائک تحسین ہے